اید قربان ہمیں برداشت رواداری کا درس دیتی ہے اونٹنی کی ٹانگ پر دنیا بھر میں وویلہ مچانے والی انجی اوز فلسطین میں ہزاروں شہادتوں پر چپ تماشا ہی بنی ہوئی ہے اونٹنی پر ظلم ہوا اور مطلوبہ ملزمان گرفتار بھی ہو گئے مگر فلسطین پر ظلم کرنے والے بمباری کرنے والے کیوں عالمی عدالت کے فیصلوں کو پاؤں تلے روند رہے ہیں محلداروں کی جانب سے روزانہ فاسٹ پوڈ اور پارٹیز کے نام پر گوشت کھایا جاتا ہے اس وقت انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی صرف سنت ابراہیمی کے وقت ہی انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جانور زبا کیا جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر ملہدین کی جانب سے قربانی کی خلاف پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے مطلقہ ادارے اس کا نوٹس لیں قربانی شائر اسلام میں سے ہے ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے وہ اسلام کی خلاف زبان درازی کریں ان خیالات کا اظہار مرکزی رہنما پاکستان سنی تحریک فہیم الدین شیخ نے عید کے دوسرے دن مرکز اہل سنت پر اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے تحت وقف قربانی پر جانور زبا اور مستحقین میں گوشت تقسیم کی تقریب کے دوران میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا ان کا مزید کہنا تھا پاکستان سنی تحریک کی فلاہی شعبے اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے تحت ملک بار میں وقف قربانی کا سلسلہ کیا گیا ان میں ان غربہ اور مساکین کا خاص خیال رکھا گیا جو سارا سال گوشت کی نعمت سے محروم رہتے ہیں تھار کے پسمندہ لاکے تک ایک ایف کے رضاکاروں نے گھر گھر جا کر گوشت تقسیم کیا ہے تاکہ عید کی خوشنیاں دوبالا ہو جائیں کراچی میں مرکز اہل سنت پر عید کے تینوں دن قربانی کا سلسلہ ہوگا جس میں سینکڑو جانور زبا کیے جائیں گے گوشت غربہ مساکین میں تقسیم ہوگا اس موقع پر ان کے ہمارا مرکزی رہنما محمد شہزاد قادری محمد مبین قادری محمد آخطاب قادری نائب امیر کراچی فرحان قادری اور دیگر بھی موجود تھے